یہ نبی سے پرابلم ہے اس لئے نبی کی وجہ سے نبی کے ماباب سے پرابلم ہے یہ ہر اچھی سے نفرت کرتے ہیں جس کا تعلق رسول اللہ سے اب چونکہ میلاد کا تعلق بھی نبی سے وہاں بھی نفرتی ہیں نفرت کا عالم کتنا ہے ڈاکٹر زاکر نائی کو ذرا سن لی دیا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا پاکستان اور ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید ملاد نبی منایا جاتا ہے وہ بودہ آب دو پروفیٹ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ بارہ دب بھی اول ہے اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کے روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سارگیرہ بنائیں یا صحابہ نے یا تائین یا تبتائین نے کبھی یا تائین یا تبتائین نے کبھی ان کا سارگیرہ بنائیں تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہانے کہ میں نے سارگیرہ بناو یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائیں اور اگر آج ہم ان کا سارگیرہ بناتے تو یہ بدت ہو جاتا ہے تو سارگیرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سالگیرہ منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیتت ہو جاتا ہے ہم کو قرآن و حدیث میں نہیں ملتا کہ نبی کو سالگیرہ منانا چاہیے اور پھر اتنے بڑے سکولر ہیں اطلاق بڑا جی بولا انہوں نے میں بھی پہلے حیران ہوں بولنا کیا چاہ رہے ہیں وہ ہے تابعین تبے تابعین اس کو کہتے ہیں تائین 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 کیا لائے انہوں نے تائین تبے تائین اور اس کی جماعت کے لوگ اس کو بہت بڑا اسلامی سکولر بولتے ہیں اور ان کے گھر جا جا کے ہم نے کتنے بار مناظرے کے چیلنج کیے جب یہ بمبئی میں تھے اب تو بھگوڑے گوشت ہو گئی ہے کبھی تیار نہیں ہے تو تائین نہیں منایا تبے تائین نہیں منایا وہ تائین منایں گے بھی نہیں تبے تابعین منایں گے تائین کون ہوتے تائین کئی کو منایں گے تو یہ بیدت ہے صاحب قرآن میں ان کو نہیں ملا ملاد منانا حدیث میں نہیں ملا اچھا چلو اب ان کے بس قسمت کی ایک بار انٹریو دیتے بیٹھے تھے اور ملاد کے خلاف بول رہے تھے تو ایک سنی ہماری اسلامی بہن نے کال کر دیا اب اس سے پتہ جل گیا کہ یہ ہمارے گھر کی ہمارے بھی مطلب ہماری جماعت کی عورتوں کا جواب نہیں دے سکتے تو یہ ہمارا کیا جواب دیتے ہیں اب درہ دیکھئے کیا ہوا ان کا انٹریو درہ سوزن جی جی دوسرہ سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے تو یہ ٹائی اور جس سوٹ میں آپ بیٹھے ہیں یہ غیر مسلم زیادہ پہنتے ہیں بلکہ وہ ہی پہنتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے ٹائی پہننا ہے یا یہ پنسل پہننا ہے بہت شکریہ دونوں سوال بڑے ہم سوال ٹائی پہ تو پہلے بات ہوئی تھی ایک اور تفسیر سے بھی چند دروں میں بات ہم کریں گے ٹائی کے حوالے سے اور حوالے سے کتنے دیر کنٹرولوں فورٹی سیکنڈ ہمارے پاس ہیں بریک پہ جانے سے پہلے سے لیے ہم جواب جو ہیں اس کا ویلکم بے خواتین وزرات ڈرکٹر زاکر میں کے ساتھ ایک طویل نشست جاری ہے گفتگو کی اور ڈرکٹر سب پہلے جو بات بریک پہ جانے سے پہلے آپ اس کو کچھ فردر کرنا چاہیں گے اور دوسرا سوال جو تھا دوسرا سوال آگے بڑھتے ہیں میرے خواہ سے بہت سے سوال ایک سوال خواتین نے پوچھا ہے کچھ سمجھ میں آیا آپ کے ایک عورت نے خاتون نے سوال کیا ہے کہ ڈرکٹر زاکر نائف صاحب بہت بدد بدد کر رہے ہیں آپ یہ جو لباس پینکے بیٹھے ہیں ٹائی کوٹ یہ تو غیروں کا لباس ہے اور قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رسول نے ہمیں غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے روکا ہے تو یہ جو آپ لباس پینکے ہیں یہ تو عیسائیوں کا ہی لباس یہ مشابہت بھی نہیں بلکہ بے آئینی انہی کا کلچہ ہے انہی کا لباس ہے تو یہ جو آپ لباس پینکے ہیں اس کا ثبوت کہا ہے قرآن و حدیث میں تو فوراں جو اینکر بیٹھا تھا اس کو بریک یاد آگیا اس کو لگا جیسا نو نائک سا پیشاپ نہ کر دے تو ہی جواب دیتے دیتے تو اس نے فوراں کہا کنٹرول دوں کتنے منٹ باقی ہیں بریک پہ جانے کیلئے اس نے کہا 40 سیکنڈ 40 سیکنڈ باقی ہے ہاں تو بریک پہ چلے جاتے ہیں بریک پہ گئے سانسواس لی بریک سے واپس آئے پھر انہوں نے کہا وہ جو سوال پوچھا گیا تھا بریک سے پہلے اس کا جواب دینا چاہیں گے یا پردہ کرنا چاہیں گے انہوں نے کہا پردہ ہی کر لو وہ جماعت بھی پردے والی پردہ کر لو مطلب وہ سوال کا جواب چھوڑ دو آگے دوسرا پوچھو وجہ کیا تھی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا اور یہ جماعت کا ایک شیوہ ہے کہ اپنے لیے تو ساری بیدتیں گوارہ ہیں مگر سنیوں کے ہر کام پر بیدت کے فتوے ہیں میں برسوں سے چیلنج کر رہا ہوں چھٹ پئیے چوزیں ان کے آتے کوئی ذمہ دار علم آج تک نہیں آیا اور میں کسی چھٹ پئیے مولوی اور چھٹ پئیے لوگوں کا جواب دینے کا جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوں ان کا کوئی ذمہ دار مولوی آئے میں اس کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں تمہاری لیے بیدتوں کی ایک فیرش ہے جو تم کرتے ہو تمہاری فیرش چھوڑو مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم فعودیہ میں تحجد کی ازان دیتے ہو تحجد کی ازان رسول کے زمانے میں ہوتی تھی کیا صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی کیا تابعین کے زمانے میں تبہ تابعین کے زمانے میں اہمہ مشتہدین کے زمانے میں کس زمانے میں ہوتی تھی یہ تمہاری سب سے بڑی بیدت ہے جو تم نے رائش کی ہے تحجد کی ازان کا ثبوت دو جس دن تم تحجد کی ازان دیں گے کا ثبوت دے دوں گے ہم بھی بتا دیں گے ملاد کا ثبوت کہاں کا ہے ایسی بے شمار ان کی بیدت ہے گلاف کعبہ پر بادشاہ کا نام لکھنا یہ ان کی بیدت ہے مسجدوں کے منارے بنانا مسجدوں کو خفصت بنانا جبکہ سننے ابو دعوت کی حدیث آقا نے کہا کہ تم ضرور عیسائی اور یوگیوں کے نقشے قدم پر چلوں گے کہ اپنی عبارت خانوں کو خفصت بنا ہوئی وہ ممانیت ہے لیکن یہ کر رہے ہیں ایسی بے شمار بیدت ہے لیکن اپنے بیدت نظر نہیں آتی وہی ذاکر نائک کا حال تھا کہ ملاد کو بڑے دھلے سے انہوں نے بیدت کہہ دیا لیکن جیسی آیا ہے کہ بھائی صاحب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں لباس عیسائیوں کا پہنت ہے تو اس کا ثبوت تو دے دو تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا کیونکہ ذائق کے بعد جواب نہیں تھا وجہ یہ ہے آپ کو میں بتا دوں کہ کوٹ اور ٹائی ایک لباس نہیں ہیں پہلے یہ سمجھ لیجئے جہاں تک کوٹ کا معاملہ اس میں گنجائش ہے لیکن جہاں تک ٹائی کی بات ہے ٹائی ٹائی جو ہے یہ لباس نہیں ہے بلکہ عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے ان کی مذہب کی پیچھان ہے ان کی ایڈنٹی ہے اور وہ کیوں ان کا عقیدہ یہ ہے ماذا اللہ جو کفری عقیدہ ہے ہمارے اسلام کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں اٹھا لیے گئے تو صلیب کی بطور انشانی انہوں نے ٹائی کیے جاتی اور اس کو بطور صلیب مقدد جان کے ٹائی گلے میں لٹکاتے ہیں یہ مذہبی شعار ہے اور مذہبی کسی کا شعار جو کافروں کا اس کو اختیار کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث کیا جو نائی کو نظر نہیں آئی آقا کہتے ہیں من تشبہا بے قومن فہوا منہم جو جس قوم کی مشابعت کرے وہ انہی میں سے ہے اچھا وہ جو ایک آئی ڈیو پہلے شروع میں چلا تھا وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے وہ عدورت میں نے تھوڑا سا روخ لیا تھا کیونکہ بیٹھ میں بیدت کی بات آگئی تھی انہی کی زبانی ان کا جواب لیکن آگے ویڈیو بڑھتا ہے اب یہ بھی ذرا سن لیجئے کبھی یا تائین یا تب تائین کبھی ان کا سارگیرہ بنائیں تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہانے کہ میں نے سارگیرہ بناو یا کبھی صحابہ دینے بنائیں اور اگر آج ہم ان کا سارگیرہ بناتے تو یہ بدت ہو جاتا ہے تو سارگیرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کہ کوئی اسلام مذہب کے اندر نہیں ہے یہ ایک ویسٹن کلچر ہے کہ سارگیرہ بنانا چاہئے یہ انگریزوں کی تحزیب ہے یہ غیروں کی تحزیب ہے غیروں کا طریقہ سارگیرہ بنانا چاہئے ملاد النبی منانا یہ غیروں کی تحزیب ہے عجیب بات ہے بھئی ہم اپنے نبی کا ملاد منا رہے غیروں کی تحزیب کیسی ہو گئی وہ تھوڑی ہمارا نبی کا ملاد منا رہے اور اگر تم کہو کہ وہ عیسائی جو ہے کرسمس مناتے تو ہم کہتے ہیں عیسیٰ مسیح کا اگر وہ کرسمس مناتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبی ہم بھی مانتے ہیں تو غیروں کی تحزیب کیسی ہو گئی لیکن چلیے ابھی اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں ان کے جملے یاد رکھئے جملے کیا تھے یہ کیا ہے ویسٹن کلچر ہے نائک صاحب سے میرا سوال ہے اور ان کے ماننے والے جو ان کے چاہنے والے ہیں نائک صاحب کے فین سے بہت بڑے بڑے ان سے سوال ہے یہ کون سا کلچر ہے یہ بھی ہمیں بتا دیں لیٹس ویلکم آن سٹیٹ دکٹر زاکر نائک ڈاکٹر زاکر نائک انٹری ہوتی ہیں اور سب تالیاں پیٹھتے ہیں ابھی علماء میں آیا کیا ہوا یہاں پر آپ نے کیا کیا نعرے تکبیر لگایا آپ نے رب کی پاکی کا بیان کیا رسول کی رسالت کا اعلان کیا جب یہ آتے ہیں تو ہجڑوں کی طرح چھکوں کی طرح تالیاں پیٹھتی جاتے ہیں یہ کس کا کلچر ہے دینی جلسوں میں دین کا اسکولر آ رہا ہے اور تالیاں پیٹھتی جا رہی ہے کین سے کلچر ہے اچھا پھر میں آیا سیدھا سیدھا اسٹیٹ پر آیا علماء مسافعہ کر رہے تھے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے استقبال کر رہے تھے ان کا استقبال اور ان کی گرم جوشی کیسے ہوتی ہے آئیے درہ دکھئے بیک گرانڈ میں دھونگ دھونگ ویلن کی انٹری ہو رہی ہے کوئی اسلامی سکولر نہیں آ رہا ہے بلکہ کوئی کیا آ رہا ہے ویلن آ رہا ہے بلکل اسی انداز میں آتے سی پوچھیں گا کتنے آدمی بیٹھے ہیں سمجھ گیا ہمی شاہر میں بھی سے دنیا میں رہتا ہوں سمجھ رہا یہ کون سا کلچر ہے اور ابھی کلچر پورا نہیں ہوا ابھی سو نہیں ہوا اکھوائیڈ اکھوائیڈ بیٹی نویل جانبائی بیٹھوڑ is the only solution for the whole of the world and worship the freedom الحمدللہ والصلاة والسلام جیسا کہ میں نے آج جو کیا خواتین و حضرات ہماری یہ آج کی آخری نششت ہے آخری نششت نہیں ہے آخری مہنہ چل رہا ہے ایک انڈا نازل ہو رہا ہے اور اس میں سے دیکھیں کیا پائدہ ہو لے آخری مہنہ چل رہا ہے یہ بھائی کون سا ایلینس نازل ہوا ہے کہاں سے آیا یہ یہ کون سا کلچر ہے نہیں آپ لوگ خاص رہے لیکن میں بہت سنجیدگی سے سوال کر رہا ہوں یہ کون سا کلچر ہے یہ رسول اللہ سے ثابت ہے صحابہ سے ثابت ہے جب رسول اللہ خطاب کرنے آتے تھے ایسی انڈوں میں سے نکلتے تھے ایسی پالکیا لائی آتی تھی پالکیا کھلتی تھی ایسی تالیاں پیٹی پیٹی جاتی تھی جب سرکار تشریف لاتے تھے صحابہ اکرام میں کہاں یہی انداز ہوتا تھا یا صحابہ جاتے تھے تبلیغ کے لئے یا ہمارے عیمہ اور ہمارے بزرگان دین تبلیغ کے لئے واضح و نصیت کے لئے جاتے تھے یہی انداز ہوتا تھا انڈوں میں سے چوزے نکلتے تھے کیا تھے تو یہ جو کرے سب جائز اور ایک دوسری چیز دیکھیں آپ جو اسٹیج ڈالا گیا ہے یہ اسٹیج دیکھ کر آپ اندازوں لگاتے ہیں لاکھوں روپے کا اسٹیج ہے ایک واحد ڈاکٹر زاکر نائک اکیلہ کھڑا کوئی عالم نہیں ہوتے اس کے اسٹیج پر کسی کو ساتھ میں نہیں بٹھایا جاتا یہ ون مین شو اکیلہ کھڑے ہو کے وہ تقریح کرتا ایک آدمی کی اتنا بڑا اسٹیج لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن اس کے پیچھے تب ان کو غریب بچیاں یاد نہیں آتی بیوائیں یاد نہیں آتی شادیاں غریب بچوں کی یاد نہیں آتی جیسی ملاد میں غریب جھنڈیاں لگاتا ہے ان کو بچیاں یاد آنے لگتی ہے بیوائیں یاد آنے لگتی ہے انہوں نے کبھی اپنے ملاؤں کا گریبان پکڑ کے نہیں پوچھا نائک اتنے بڑے اسٹیج لگانے کی یہ تماشا کرنے کی ضرورت کیا کیا تو منی بھائی ہے جو مجرہ کرنے آیا ہے انڈے میں سے نکل کے کہ تو دین کی بات کرنے آیا ہے اول تو دین کی بات کرتے نہیں ہے سوائے یہ فتنہ پھیلانے کی یاد رکھئے ایک محلے میں سب سننی ہوتے یہ جماعتی فتنوں کی جماعت ہے پورا محلہ سننیوں کا ہوتا ہے سب صلات و سلام پڑھنے والے ہوتے سب نظر و نیاز دلانے والے سب فاتحہ دینے والے سب بزرگانے دین کے چاہنے والے ایک بدعقیدہ وہابی آتا ہے دیرے دیرے وہابیت پھیلانا شروع کرتا ہے اب اسی محلے میں دو گروہ ہو جاتے ہیں مزیدیں بڑھ جاتی ہیں مزیدیں تقسیم ہو گئے خاندان تقسیم ہو گئے برادریوں میں بٹھوارے ہو جاتے ہیں